لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جنہوں کے حالات و واقعات کے زمن میں اگلا واقعات سنانے سے پہلے میں آپ کو ایک بیک گراؤنڈ انفرمیشن دینا چاہتا ہوں وہ بیک گراؤنڈ انفرمیشن ایک ایسے آدمی کے بارے میں ہے اس سے ایک ہم کو انسپریشن بھی ملتی ہے ایک آدمی ہوا کرتے تھے جن کو مشہور تو وہ سیبوے کے نام سے ہیں لیکن دراصل ان کا نام تھا عمر اور ان کی کنیت تھی ابو بشل عمر ابن عثمان ابن قمبر البصری اور یہ زیادہ در مشہور ہیں سیبوے کے نام سے یہ بیسکلی ایرانیوں نسل تھے فارس سے تعلق رکھتے تھے اور فارسی زبان میں سیبوے جو ہے نا آپ دیکھیں نا اردو میں بھی آپ کہتے ہیں سیب کس کو کہتے ہیں سیب ایپل کو سیبوے جو ہے یہ سیب سے ہی نکلا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سیب کی خوشبو جس سے آتی ہو یا سیب کی خوشبو والا یہ دراصل ان کی پیدائش ہوئی حمدان میں سمجھ لیں سیبن ہنڈرڈن سکسٹی عیسوی میں حمدان میں پیدا ہوئے یہ اس زمانے میں ایران کا علاقہ ہوتا تھا آج بھی ایران میں ہی ہے اور ان کا انتقال ہوا شیراز میں وہ بھی ایران میں ہی ہے تو قریباً آپ سمجھ لیں کہ یہ بتیس سال کی عمر میں اس زمانے میں خلیفہ حارون الرشید کا زمانہ تھا اباسی دور تھا تو یہ پھر وہاں سے ایران سے جو ہے ادھر آئے کیونکہ یہ سارا تھا تو ایک ہی حکومت تو پھر یہ بسرہ آئے پھر اس کے بعد بغداد چلے گئے پھر واپس پھر شیراز گئے اور پھر شیراز میں ان کا انتقال ہوا لیکن یہ مشہور کیوں ہیں ایک تو یہ اہل زبان عرب میں سے نہیں تھے نہ یہ عرب میں پیدا ہوئے یہ فارس میں پیدا ہوئے فارسی ان کی فرسٹ لینگوش تھی سیکنڈ لینگوش ان کی ایربک ہوئی یہ عرب میں آئے اور عربی کی سب سے مشکل چیز انہوں نے عرب میں سیکھی اسے آپ کہتے ہیں ایربک گرامر علم سرف اور علم نحف یہ انہوں نے سیکھا اور بچپن میں نہیں جب وہ بتیس سال کے تھے تھرٹی ٹوئیئرز کے تھے اور اس زمانے کے دو بڑے مشہور عربی گرامر کے استاد ہوا کرتے تھے ایک کا نام تھا یونس ابن حبیب اور ایک کا نام تھا الخلیل ابن احمد ان دونوں سے انہوں نے استفادہ حاصل کیا واپس گئے اور پانچ جلدوں پر مرتب ایک کتاب لکھی انہوں نے جو الکتاب کے نام سے مشہور ہے دبک اور یہ سیبوے کی کتاب ہے اور آج اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود وہ لوگ جو عرب النسل ہیں عرب لسان ہیں جن کی زبان عربی ہے وہ بھی اس کتاب سے استفادہ حاصل کرتے ہیں اجمیوں کو تو چھوڑ دیں آج بھی علماء سرف اور نحف جو علماء ہیں گرامر آف ایربیک لینگویج کے آج بھی سیبوے کے ان فائیو والیوم سے استفادہ حاصل کرتے ہیں حالانکہ سیبوے جو ہے وہ عربی اور نسل بھی نہیں تھے لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ کتنا قابل انسان ہے کہ عربی زبان جیسی زبان کو ایک ایسی عمر میں سیکھا جو کہ کوئی بہتی بچپن کی لڑپن کی جوانی کی بھی عمر نہیں ہوتی بہت زیادہ اس وقت سیکھ کر اس انفرمیشن کو اس طرح کتابی فارم میں لکھا کہ آج چودہ سو بارہ سو سال گزرنے کے باوجود بھی لوگ اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں سبحان اللہ اچھا اب اس واقعے کی طرف آتے ہیں جو آج کا واقع ہے اس کی ذرہ میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ دے دیا اب جو واقعے آپ کو سولانا جاتا ہوں وہ حضرت ابو الحسن بن کیسان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں سبق یاد کر رہا تھا اور سبق یاد کرنے کے لیے جاگ رہا تھا اچانک میں سو گیا نیند آئی مجھے آنکھ لگ گئی تو میں نے خواب میں جنات کی ایک جماعت دیکھے جو فقہ حدیث حساب نہو شیر و شائری او بیٹھے اس کے تذکرہ ہو رہا ہے اور مذاکرات ہو رہے ہیں اور آپس میں بحث و مباہثہ ہو رہا ہے تو میں بڑا حیران ہوا ہے یہ تو جنات ہیں اور جنات میں فقہ پہ بات ہو رہی ہے حدیث پہ بات ہو رہی ہے تفسیر پہ بات ہو رہی ہے اچھا میتیمیٹکس پہ بات ہو رہی ہے حساب پہ بات ہو رہی ہے اچھا پھر اسی طرح گرامر آف ایربک لینگویج میں پھر شیر و شائری میں بڑا پریشان ہوا ہے یہ تو ہم انسانوں کے کام ہیں یہ بھلا اس میں کیسے منوث ہو گئے تو میں نے پوچھا کہ بھئی تم میں بھی علماء ہوتے ہیں میں بڑا حیران ہوا وہ علماء ہوتے ہیں جو تمہارے میں ہوتے ہیں ہم میں فقی بھی ہوتے ہیں مہددس بھی ہوتے ہیں ہم میں میتھیمیٹیشن بھی ہوتے ہیں ہم میں جو ہے وہ گرامر میں بھی مہارت رکھنے والے ہوتے ہیں ہم میں بھی شائر ہوتے ہیں تو میں نے کہا میں تو بڑا حیران ہوا میں نے کہا اچھا چلو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے نہف کے گرامر کے جب تم میں مسائل آتے ہیں تو تمہیں آنا تو انسانوں کے پاس ہی پڑتا ہے تو تم انسانوں میں سے کن علماء نحف کے پاس جاتے ہو تو انہوں نے کہا بھئی ایک ہی نام ہے جس کے پاس ہم جاتے ہیں اور پھر اس کے علم سے استفادہ حاصل کرتے ہیں اور ہمارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں وہ ہے سبوے سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دیں تو اس طرح بھی دیتے ہیں کہ وہ کہاں پیدا ہوا اس کی کیا زبان تھی اور آنے والی نسلیں صرف انسان نہیں بلکہ جنات بھی اس کے علم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اس واقعے کو خطیب بغدادی نے تاریخ میں تاریخ بغداد میں نخل کیا ہے جو ان کی بہت مشہور کتاب ہے تو اس کے اندر یہ واقعہ آتا ہے ابو الحسن بن قیسان رحمت اللہ علیہ کا